بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آپ کا تکہ نہیں لگا جو آپ کی پیشن گوئی تھی اب دم توڑتی جا رہی ہے لیکن ہم آپ کے مستقل ویور رہیں گے کوشش کریں گے اندر کی خبریں ڈونڈا کریں تاکہ فائدہ ہو اچھا جی یہ ایک بائی جان نے کل کومنس کیا تو بائی جان میں تو کبھی تکہ لگاتا ہی نہیں ہو میں لگاتا ہوتا تھا تک کبھی تکہ جب میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا لیکن اب میں نے کافی دیر ہو گیا میں نے یہ پیشن گوئیاں کرنی چھوڑ دیا جب کوئی بائی مجھے میسر کا مطلب کومنس کرتا بھی ہے پوچھتا بھی ہے تو میں اس کو جواب اس طریقے سے دیتا ہوں کہ جو مارکر کی صورتحال ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تکے والے چینل آپ کے سامنے یہ اس وقت آ رہے ہیں سامنے آپ کے پوری ڈیٹیل آ رہی ہے ہمیں پتہ چال جاتا ہے کہ ہماری آوڈینس جو ہے نا وہ کون کون سے چینل دیکھتے ہیں تو یہ ساری لسٹ میں نے ابھی جو دکھائی ہے پیچھے جا کے آپ دیکھ لیں یہ نو اگست دو ہزار بائیس کا ریٹ ہے جی ایک لاکھ بٹالیس ہزار چھ سو اور سترہ سو پچاسی فی اوس اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ تھی اور ڈالر تھا اس وقت دو سو بائیس روپے یہ دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں پہلے بھی تقریباً دو تین مہینے پہلے اس موضوع پر ویڈیو بنا چکا ہوں تو اس پہ بھی میں مزید آگے جا کے بات کرتا ہوں آج کے ریٹ کی بات کریں تو دو سو ستاسی اشاریہ اسی بائینگ ہے اور دو سو اٹھاسی اشاریہ پانچ سیلنگ ہے اس وقت کی پوزیشن ڈالر کی اور اوپن مارکٹ کا تین سو پونڈ تین سو اکتر دینا مکاسی ریال اٹھتر یورو تین سو تئیس ہے اور جو یہ ریٹ میں آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرتا ہوں یہ میرے اپنے ریٹ نہیں ہے یہ پورے پاکستان میں یہ ریٹ چلتے ہیں ہم نے یہ پیڈ کانٹینٹ لگوایا ہوا ہے اور اس کے علاوہ مارکٹ جو ہمیں روکر ریٹ ملتا ہے وہ دو سو چینوے اس وقت راوی ہے اور انٹرنیشنل مارکٹ اس وقت انیس سو تیس وی اونس پہ موجود ہے اور آج کے ریٹ کی بات کرے تو دو لاکھ اکیس ہزار تین سو روپیہ پیس کا پٹھور کا دو لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو روپیہ بائس کرٹ دو لاکھ اٹھائی سو اور اکیس کرٹ ایک لاکھ ترانوے ہزار چھ سو سینتیس روپیہ بنتا ہے اس کے بعد ریٹ جو اس وقت چل رہا ہے وہ دو لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو روپیا بھٹھور کا اور دو لاکھ اکیس ہزار دو سو روپیا پیس کا موجودہ ریٹ ہے اور سرگودہ سٹی کی بات کریں تو دو لاکھ اٹھارہ ہزار روپیا ریٹ سرگودہ سٹی کا بنتا ہے یہ ہے جی آج کی تارہ ترین ریٹ کی صورتحال اور اب میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے گزارش ہے ویڈیو کافی دن کے بعد میں لمبی بنا رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ جو آپ لوگ کے مائنڈ میں یا کچھ دوستوں کے مائنڈ میں یہ سوال ہے نا اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اور یہ پیشاوی کا ریٹ کل کا تقریبا یہ تھا دو لاکھ اکتیس ہزار تین سو اور آج بھی میرے حال ریٹ میں کوئی فرق نہیں پڑا اس وجہ سے یہی لکھا ہوا ہے تو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں دکھایا ہے کہ جو جو چینلز آپ دیکھتے ہیں نا وہ ساری لسٹ آ جاتی ہیں ہمارے پاس کہ آپ کی آوڈینس کون کون سے چینل دیکھتی ہے سورتحال وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اب جو میں نے لسٹ دکھائی ہے اس میں کچھ چینل ایسے ہیں جو گولڈ کا کام کرتے ہیں ایک بائی جان ہے وہ پنڈی پنڈی والے ان کو میں خود بڑا لائک کرتا ہوں اور اس کے علاوہ ایک یہ لاہور لاہور کے جو ہمارے بائی جان ہے وہ ان کو یہ دو چینل جو ہے یہ گولڈ والے ہیں یہ ریل ہے ایک ریڈ ریڈ بتاتے ہیں اور ایک پنڈی کی سورتحال بتاتے ہیں ان دونوں کو میں بہت لائک کرتا ہوں وہ بہت اچھا کام ہے اس کے علاوہ جو جتنے بھی یہ چینل والے ہیں ان کا گولڈ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے یہ گولڈ کا کام نہیں کرتے ہیں ان کا آفیس ہوتا ہے آفیس میں بیٹھ کے یہ ساری معلومات کٹھی کرتے ہیں اس کے بعد یہ اپنا ویڈیوز بنا دیتے ہیں ادھر روز سے معلومات کٹھے کرتے ہیں جو مارکٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ مارکٹ کے آپ کو صورتحال بتا رہے ہوتے ہیں مارکٹ میں کچھ پتا نہیں چلتا کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت مسلسل تقریباً پندرہ بیس دن سے یہ سلسلہ جب سے یہ دو لاکھ اٹھارہ ہزار سولہ ہزار ریٹ ایک دم دو لاکھ سے اوپر گیا تھا اس کے بعد مارکٹ میں سکون ہے اور جو آڈینس ہوتی ہے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے وہ ویڈیو مل جائے جس میں ریٹ بتا دے دو لاکھ بتیس ہزار پہ پہ جا رہا ہے دو لاکھ پچاس ہزار پہ پہ جا رہا ہے اگر ڈیلی ویڈیو بنا کے ایک بندہ ریٹ کو ڈیلی دو لاکھ پچاس ہزار پہ پہ پہنچا رہا ہے اور اگلے دن دو لاکھ پہ پہ پہنچا رہا ہے تو اس کی آڈینس جو ہے نا وہ بڑے شوق سے ویڈیو دیکھتی ہے اس لیے میں نے کافی دن سے ویڈیو اپنی کافی شورٹ کر لی ہے صرف اور صرف میں ریٹ بتا رہا ہوں اس کے علاوہ مارکٹ کی صورتحال بتا رہا ہوں تین چار دن سے مسلسل یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت مارکٹ سٹیبل ہے اور ایک دن صرف ڈالر کا ریٹ دو روپے بڑا تھا اس دن میں نے کہا تھا کہ یہ شاید اب بڑھ جائے لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ نیچے آجے یہ لاسٹ ویکنڈ چال رہا ہے اس وقت گورنمنٹ کا اس وقت جب تک یہ گورنمنٹ آئے ریٹ تقریبا یہی رہے گا تو ہم ایسے ہی اپنے آپ آوڈینس کو خراب کریں ذہن خراب کریں کہ جن نہیں جن نہیں ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا آپ لے لیں یا سیل کر دیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں نے میں تقریبا مسلسل دو تین مہینے سے کام بات یہ کر رہا ہوں اگر کسی انسان کو اس کام میں فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ کافی سارے لوگ نکل گئے ہیں گورنڈ سے آپ کے سامنے سٹوک مارکٹ اتنی تیزی جا رہی ہے میں مسلسل ویڈیو میں جکر بھی کرتا ہوں وہ کافی سارے بڑے بڑے انویسٹر اس کام سے نکل گئے ہیں اور جو لوگ پریشان ہیں جن کے پاس دو لاکھ بتیس ہزار کی پرچیزنگ آئی یا پینتیس ہزار کی یا دو سو دو لاکھ چالیس ہزار آپ یقین کریں جب یہ ریٹ بھی گئے تھے میں نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ آپ گولڈ پرچیز کریں میری ہر بار یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب ریٹ ڈاؤن ہوتا ہے تب آپ پرچیز کریں جب آپ ہو جاتا ہے میں کسی کو مشورہ نہیں دیتا یا سٹیبل ہوتا ہے اس وقت ریٹ سٹیبل ہے اس وجہ سے میں کہتا ہوں اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو لے لے لیکن جب ایک دم سے بڑھ جاتا ہے میں کسی کو نہیں کہتا کہ لے کیونکہ پتا ہوتا ہے نا اس نے پھر واپس آ جانا ہے تو میں نے جو چینل بنایا تھا میں اکثر یہ بات اکسپین بھی کرتا رہا ہوں کہ میں نے اس وجہ سے بنایا تاکہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ اس کو سمجھ جائیں جان جائیں اس کے بعد یہ کام کریں تو میرے کافی ساری آڈینس ہے جو مجھے اس چیز پر اپیشیٹ بھی کرتی ہے اور وہ بالکل سمجھ بھی چکی ہے اور اس وقت مارکٹ کے حالات سٹیبل ہے آپ یقین کریں جب گولڈ کا ریٹ سٹیبل ہوتا ہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کام چلتا ہے لیکن ریٹ کی اپ ڈیٹ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا جو بھی ڈیلی اپ ڈیٹ آتی ہے کیونکہ وہ تو ہم نے لینی ہے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا باقی آپ نے کام کرنا ہے نہیں کرنا گولڈ میں رہنا ہے یا کسی اور کام کرنا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں صرف آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ حقیقت میں یہ جو کچھ چینل ہیں جو لوگوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں ان سے آپ بچے میں مسلسل پہلے بھی یہ بات کرتا آ رہا ہوں تو بہتر یہ میں بھی اسی لئے یہ پیشن گوئیاں وغیرہ کرنی چھوڑ دی ہیں میں یہ بات نہیں کرتا جب ریٹ بڑھے گا تو آپ کو بتا دوں گا میں نے نہیں بڑھانا میں نے خود نہیں بڑھانا جب بڑھے گا تو آپ کو بتا دوں گا اس کے علاوہ جب کم ہوگا وہ بھی بتا دوں گا لیکن یہ پیشن گوئیاں اور یہ مستقبل میں کیا ہوگا یہ کچھ کسی کو پچھ نہیں بتا انٹرنیشنل مارکٹ کی جو میں نے آپ کو چھوٹی ایک سلوٹ دکھائی ہے اس میں یہ ہے میں یہ تقریبا میرا دو سالہ تین سالہ یہ تجربہ کہتا ہے کہ جب اگست کا مہینہ ستمبر کا مہینہ آتا ہے تو انٹرنیشنل مارکٹ کوئی نہ کوئی وجہ ایسی بن جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈاؤن ہو جاتی ہے میرے حساب سے اگست ستمبر دو مہینے انٹرنیشنل مارکٹ کے پچھلے دو سال کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ اس وقت بھی ڈاؤن ہے تو یہ ڈاؤن ہے تو میرا ٹارگٹ جو ہے وہ دسمبر جنوری میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ پچھلے تین سال مسلسل آپ ہسٹری نکال دیں میری ویڈیوز میں بھی ہسٹری موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دسمبر جنوری نومبر میں انٹرنیشنل مارکٹ اوپر جاتی ہے پھر جنوری فروری مارچ تاک اوپر رہتی ہے دسمبر تاک پھر اس کے بعد جون جلائے گست آتا ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے نیچے آ جاتی ہے تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے اپ ڈاؤن والا سلسلہ چلتا ہے لیکن پاکستان میں صورتی حال اور ہوتی ہے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈالر جو اوپر چلا جاتا ہے پھر ڈالر نیچے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں ریٹ بہت زیادہ اپ ڈاؤن ہوتا ہے پچھلے دنوں جو دو ہزار پچاس تک انٹرنیشنل مارکٹ گئی تھی اوپر سے پاکستان میں ڈالر تین سو ہو گیا تو اس وجہ سے ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو گیا اور لوگ جو نہ ہائپر ہو گئے اور گولڈ خریدنے اور اوپر سے لوگوں نے ویڈیو بنانی شروع کر دی کہ گولڈ کا ریٹ جو نہ تین لاکھ پہ چلا جائے گا جس کی وجہ سے لوگ جو نہ وہ کافی زیادہ فس گیا تو یہ چیز یہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ کریں پہلے اس کو سمجھیں پھر اس کے بعد آپ کریں اب کچھ لوگ آج سے تقریباً سال پہلے کی بات چھے مہینے پہلے کی بات مجھے لیڈیز کے فون آیا کرتے تھے اور کہا کرتی تھی فون کر کے ہم نے کردہ اٹھا کہ ہم نے جو ہمارے پاس پیسے کسی کے پڑے تھے اس سے گولڈ لے لیا اور اس کے بعد نقصان میں سیل کیا تب سے میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں نے پیشنگوئیاں نہیں کرنی اس وجہ سے کیونکہ لیکن مارکٹ کی صورتحال جو بھی ہوتی ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں لیکن پیشنگوئیاں میں نے تب سے کرنی چھوڑ دی تھی اب بھی میری ہسٹری آپ چیک کر لیں پیچھے ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں ہسٹری میں میں نے پیشنگوئیاں کرنی چھوڑ دی ہیں صرف مارکٹ کی صورتحال آپ سے شیئر کرتا ہوں اور انشاءاللہ دلائندہ بھی کرتا رہوں گا اور بندے کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر چینل بنا کے میرے میرا کام نہیں چال رہا تو بندہ کوئی اور ٹوپک لے لے یا کوئی اور کام کر لے اسی لیے میں نے بھی میں نے دیکھا کہ اب پہلے چھے چھے ساتھ ساتھ منٹ کی آٹھ ہٹھ منٹ کی ویڈیو بھرن رہی تھی اور اس کے بعد یہ نیوز آتی تھی اب نیوز کوئی نہیں آ رہی تو میری ویڈیو بھی مختصر ہو رہی ہے تین چار منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے اس لیے میں نے آپ یقین کریں میرا ویسے آلڈیڈی گولڈ بینگلز کا چینل بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ ویلوگ والا چینل بھی میں نے اس لیے سٹارٹ کر لیا کہ میں اپنی جو توجہ ہے نا وہ دوسری طرف کر لوں کیونکہ کام تو میں نے کرنا ہے یہ والا چینل والا کیونکہ میرا شوق ہے میرا پیشنڈ ہے لیکن میں لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی بجائے میرا اصل مقصد لوگوں کو انفرمیشن دینا تو انفرمیشن میں ضروری نہیں صرف گولڈ کے حوالے سے دوں کسی اور حوالے سے بھی دے سکتا ہو تو اس لیے میں نے بینگلز کا الگ سے بنایا ہویا ابھی میں نے یہ سرگودہ سٹی کے نام سے بھی ایک سٹارٹ کیا اس میں بھی لوگوں کو انفرمیشن ہی دوں گا اور اس کے علاوہ گولڈ کا کام تو میرا آلڈی چال رہا ہے لیکن یہ صرف اور صرف چینل پہ اس وجہ سے ٹائم لگتا ہے کیونکہ ہمیں پہلے ہمارے پاس اتنا کوئی کام ہوتا تھا اپنا گولڈ کا تو یقین کریں ہمیں بالکل ٹائم نہیں ملتا لیکن اب کام کی صورتحال اس قسم کی ہو گئی یا ہر کام کی جس کی وجہ سے ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہوتا ہے تو ہمیں جو فالتو ٹائم ہوتا ہے بجائے اس سے کہ میں فالتو ٹائم جو ہے نا ضائع کروں تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ وہ کام کروں جس سے مجھے فائدہ ہو یہ ایک میرا سمجھے کہ سیکنڈ بزنس کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں تو اس لئے میں یہ کام چینل والا یوٹیوب والا کہہ رہا ہوں ساتھ کہ اس یہاں سے بھی کچھ انکم ہو